بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے بارے میں ایک بہت اہم اور ضروری مسئلہ وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا دو طریقے کے مسئلے ہیں اس ویڈیو میں آپ کچھ بتاؤں گا گوشت کھانے کے بارے میں قربانی کے بارے میں یہاں پر دو طریقے کے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قربانی کی نیت نہیں کر کے گوشت کھانے کی نیت کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اور اگر کسی اور لوگوں کے ساتھ وہ شریک ہے کسی بڑے جانور میں حصہ لیا ہوا ہے تو ان تمام لوگوں کی بھی قربانی نہیں ہوگی ایک مسئلہ ہے اس سے بہت سارے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں مسئلہ صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں کیا ہے نہیں ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں اس میں سمجھئے گا جیسا کہ فتاوات دارالعلوم دکریہ میں جل نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو اکیز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری تفصیل ہے دیکھئے گوشت کھانا قربانی کا یہ عبادت ہے یہ سواب ہے یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر گوشت کھانے کی نیت سے آپ قربانی کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی یہ مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں یہ دوسرے طریقے کا ہے یہ مسئلہ اس طرح ہے اگر کوئی محض گوشت کھانے کی نیت سے جانور زباہ کر رہا ہے قربانی کا کوئی ارادہ نہیں عبادت کا کوئی ارادہ نہیں صرف اور صرف گوشت کھانے کا ارادہ ہے کہ ایک حصہ میں لے لوں گا یا ایک بکرہ زباہ کر دوں گا اس کا گوشت کھاؤں گا عبادت کا ایک ذرہ بھی اس کا ارادہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی اور اگر بڑے جانور میں ایک حصہ یا دو حصہ کئی حصہ وہ لیا ہوا ہے اس کے ساتھ اور دوسرے آدمی ہے وہ عبادت کی نیت کرتے ہیں لیکن یہ آدمی صرف اور صرف محض ہے صرف اور صرف گوشت کھانے کی نیت کرتا ہے تو اس کی تو قربانی نہیں ہوگی ان تمام شریک ہونے والے اس بڑے جانور میں ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی یہ کہنا چاہتا ہوں وہ اس وقت ہے جب صرف گوشت کھانے کا ارادہ لیکن اگر عبادت کا بھی ارادہ ہو قربانی کی نیت ہو قربانی عبادت ہے قربانی کی نیت ہو اس کے ساتھ ساتھ گوست کھانے کی بھی نیت ہو تو پھر کوئی حرج نہیں سواب ہے دونوں ارادہ آپ کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ قربانی کے گوست کے کھانے کو بھی عبادت قرار دیا گیا پتہ ہوگا جو قربانی کرتے ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ صبح سے کچھ نہیں کھائیں جب وہاں سے عید کی نماز پڑھ کے بقر عید کی نماز پڑھ کے آ جائیں گے اس کے بعد اسی گوست سے کھائیں گے جس کی قربانی وہ دیئے ہوئے ہیں زبا کیا گیا ہے قربانی کی نیت سے اسی کا گوست کھائیں تو یہاں پر گوست کو ایک طریقے کا مقام دیا جا رہا ہے گوست کھانے کو یہاں پر مستحب قرار دیا جا رہا ہے اسی طرح حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جانور موٹا تازہ ہو کیوں کیونکہ وہاں پر اچھا گوست نکلے گا گوست اچھا ہوگا وہ جانور جن میں زیادہ گوست ہوں اچھے گوست والا جو جانور ہو اس کی قربانی مناسب ہے بہتر ہے جیسے مثال کے طور پر بکری ہے اور دوسرا جانور ایک بکرا ہے ٹھیک ہے خصی ہے تو بکری کے مقابلے میں خصی بہتر ہے کیوں اس لیے کہ خصی موٹا تازہ ہوتا ہے اس میں گوست مزیدار ہوتے ہیں اسی لیے تو گوست کا ایک مقام رکھا گیا ہے شریعت میں تو اسی لیے آپ اگر گوست کھانے کا بھی ارادہ کرتے ہیں اور عبادت کا بھی ارادہ ہے قربانی کی بھی نیت ہے تو کوئی حرج نہیں تو اس مسئلے کو کچھ حضرات اس طور پر سمجھ بیٹھے کہ ہم بلکل گوست کھانے کا ارادہ نہیں کریں گے گوست کھانے کی بلکل نیت نہیں کریں گے ورنہ ہماری قربانی نہیں ہوگی یہ ہے ہی نہیں ہے ایسا مسئلہ سمجھئے باریکی کو سمجھنا ہے آپ کو دیکھئے آپ دونوں ارادہ کر لیجیے جسا مسئل کے طور پر کسی کا گھر ہے گھر میں جو ہے کھڑکی بناتا ہے اب وہ اگر کھڑکی اس نیت سے بناتا ہے کہ مجھے ہوا آئے گی ہوا جو ہے گھر پہ بیٹھ کے ہر کے اندر بیٹھ کے ہوا بھار سے میں لے سکتا ہوں ہوا لینے کے لیے گھر کے اندر وہ کھڑکی کھولتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی اس نیت سے کھڑکی کھولتا ہے آپ قربانی کا ارادہ کریں خود بخود آپ کو تو گوست مل ہی جائے گا گوست تو آپ کو آپ کا یہ ہے کہاں جائے گا تو اسی لیے اس مسئلے کو ذرا باریکی سے سمجھنا ہے آپ کو تاکہ آپ دھوکہ نہیں کھائیں میں اسی لیے میری عادت ہے مسئلے کی تہہ تک جاتا ہوں پھر مسئلے کو کھول کر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اتا کریں